موسیقی وکو بورڈ کے اہلی کار یہاں تقریباً عشاء نماز کے وقت آئے ہیں جبکہ ساری دکانیں بند ہو جکی تھی انہوں نے ہمارے کمپلیکس کی پانچ چھے دکانوں کو سیل کیا ہے تو یہ جو ان کے ساتھ ہمارا ایک کرایا کا مسئلہ چل رہا ہے دوہزار پندرہ میں ایک پہلے انہوں نے ہم کو کرایا ریوائز کرنے کے لیے نوٹس ایک نکالی تھی اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک بازدائبتہ ایگریمنٹ ایک ان سے ہمارا ہوا ہے جبکہ پی ڈی پی اور بی جے پی کی کوالیشن گورنمنٹ تھی اس میں وائس چیئرمن اس وقت نظام دین صاحب تھے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے آن بیہا پاو گورنمنٹ اس میں انہوں نے ایک سو بیس پرسنٹ کا اضافہ کر دیا ہے کرایا کا دوہزار اٹھارہ سے اس کے بعد انہوں نے ہر سال پانچ 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 پرسنٹ انکریمنٹ کی ہے ہر ایک سال جو کہ ہر ایک دکاندار بالکل اچھے طریقے سے دے رہا تھا اس کے بعد انہوں نے پچھلے سال ہمیں یہ نوٹ سے نکالی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کرایا جو ہے وہ چھے سو سے ساتھ سو ہزار پرسنٹ کی اس میں انہوں نے بڑھو دری کی ہے جو دکان پچیس سو روپے کرایا مہانہ پہ تھا اس کو ساڑھے تیرہ ہزار روپے کرایا مانگ رہے ہیں اس پہ ہم نے کوٹ سے بھی ایک آرڈر لائیا ہے انٹریم آرڈر ہے وہ فائنل آرڈر نہیں ہے انٹریم آرڈر میں کوٹ نے ہمیں ڈریکشن دی ہے کہ آپ اس میں جو انہیں سٹ کرایا ہے وہ ففٹی پرسنٹ آپ بڑھ دیجئے آن ایک آنٹ جبکہ اس میں ریٹ پیٹشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس وقت لاغو ہو جائے گا تو وہ ابھی جو مسئلہ ہے وہ سب جوڈیس ہے اس کا کل بھی ہیرنگ تھی اس کیس کی جس میں پندرہ اندن کا موقع انہوں نے پھر سے مانگا ہے وقف کوٹ نے جو کی آرڈرے بل کوٹ نے ان کو دیا ہے اور پندرہ اندن کے بعد اس میں فائنل ہیرنگ ہونی ہے تو جو کوٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہے لیکن کل شام کو انہوں نے آکے اللیگل طریقے سے یہ جو سب جوڈیس کی مسئلہ ہوتا ہے اس میں کوٹ کی ڈریکشن کے بغیر سیل نہیں ہو سکتی ہیں دکانیں تو انہیں نے دکانیں سیل کر دی ہے اور اسی لئے آج پورے برشا چوک اور لال چوک میسومہ ویسومہ دکانداروں نے خود آز خود دکانیں بند کی ہے پیسفل پرٹیسٹ کے لئے واکو بورڈ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس پہ مہربانی کر کے نظری ثانی کر دیجئے اور یہ سیل جو انہوں نے کر دی ہے ان کو ڈی سیل کر کے دکانداروں کو دکان کھولنے کی اجازت دی جائے